کیا لڑکی سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ بھی لی جا سکتی ہے؟ یا لڑکی لڑکے سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ طلب کر سکتی ہے؟ اگر ضرورت ہو تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے فنزر علیہہ کے عموم میں یہ بات بھی رکھ لیں لیکن شریعت نے میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے مطالبے کو نکاح کے شرائط میں داخل نہیں کیا ہے کہ نکاح کی شرط یہ ہے کہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ دونوں جمع کر دیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی فکر نہیں ہے اگر کوئی نوجوان یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر طریقے سے فٹ ہوں دنیا کے تمام دفعوں کا اتفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان جو آدمی کہتا ہے میں ہر طریقے سے فٹ ہوں وہ آئے ہمارے پاس ہم ثابت کر دیں گے کہ کسی نے کسی نائیے سے کسی نے کسی زاویے سے وہ انفٹ ہیں دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہر طریقے سے فٹ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو صرف ایک ذات ایسی ہے جو تمام نقائص اور تمام عیوث مبرہ ہے وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے الرحمن والللہ شستو لہذا علماء نے شریعت میں اجازت تو دی ہے کہ لڑکا لڑکی سے میڈیکل سرٹیفیکٹ طلب کر سکتا ہے لڑکی لڑکے کے میڈیکل سرٹیفیکٹ کو طلب کر سکتی ہے لیکن یہ نگاہ کے شرائع میں سے نہیں ہے ہاں اگر کسی بیماری کے بارے میں کچھ سنگن ملے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے احتیاطی تدبیر کے طور پر یا احتیاطی تدبیر کے طور پر میڈیکل سرٹیفیکٹ طلب کر سکتا ہے آپ نے فرمایا جا کر اس کو دیکھ لیں کہتے ہیں کہ میں آیا فاتحی تو یہ مراتم ملن انساری اس انساری نے گھر میں آیا جس کی لڑکی کو مجھے پیغام نکاح دینا تھا تو میں نے چاہتیا فخطتو علاوہ ایہا میں نے پیغام نکاح ماباک کو دیا لڑکی کے نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں اور لڑکیں کی تاک جھاک ایک دوسرے کا پارکوں میں ملنا خوٹلوں میں ملنا اس کو عاشقی لف وغیرہ کمامنا ایک دوسرے سے نظر بازی ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا اسلام اس کو نجاز طرح دیتا ہے ابھی روکے رہے ہیں یہ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ نِبُرَيْدَةَ عَنْ عَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهَا سَلَّمَ لِعَلِيْجٍّ یَا عَلِيْجُّ لَا تُتْبِعِ النَّذْرَةَ النَّذْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْقُولَ وَلَيْسَتَّكَ الْآخِرَةَ رواق و عبودعوت کی کتاب النکاح عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام عبداللو کتاب نکاح ملائے پہلی جو ابھی میں نے پڑھی ہے اسے امام عبداللو کتاب نکاح ملائے اس ریویت کے راوی مغیر ابن شعبہ ہے اور کس ریویت کے راوی عبداللہ ابن بوریٹا کے باپ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامار فاطمہ کے شوہر سے یہ کہا علی میرے دامار سنو لا تُتبِعِ النَّذْرَةَ النَّذْرَةَ کسی عورت پر ایک نظر پر جائے تو ماف دوسری نظر مت ڈالنا اس لیے کہ فَهِمْنَا لَكَلْ قُورَ وَرَيْسَتْتَقَالَ فَهِنی نظر تو دیری ہے پہلی نظر تو ماف ہے لیکن دوسری نظر ماف نہیں ہے جب معاملہ نظر کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ ہو تو اسلام کیسے ہی جازت دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے بے حجابہ نہ ملے ہمارے ہاں اس طریقے کا میل ملا اس کو آشدی کا تصور لبیریہ کا تعلق قطع نہیں ہے اسلام اس کو حد درجہ نظر مقروض سمجھنا ہے مقروض سمجھنا ہے مقروض تحریمی ہاں سمجھنا ہے انہوں نے لڑکی کو پیغامہ نگا نہیں دیا اس کو آئی نگا نہیں دیا انہوں نے ماباک کو خطبہ دیا ان کی لڑکی کے بارے میں فَخَتَبْتُهَا اِلَا عَبَوَيْهَا ماباک کو پیغامہ نگا دیا ان کی لڑکی کے تعلق سے اور انہوں نے ایک بات بھی کہے کہ میں نے نبی سے مشورہ کیا ہے اور نبی نے کہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھوں اب آپ دونوں کیا بہتے ہیں وَأَخْبَرْتُهُمَا ماباک کو یہ بھی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی خبر دی آپ نے فرمایا تھا اِنزحب فنزوری لگا دیکھیں اب جب انہوں نے یہ بات سنی ماباک میں کہ یہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے فَقَأَنَّهُمَا قَرِحَا قَالِكُ دونوں کے چہرے پر ناکواری کے آخر فائر رہے ہو معاشرے کے اندر ہے اور یہی غیرت صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سماعت کے اندر موجود تھی لڑکا شادی کرنا چاہ رہا ہے لڑکی سے پیغام نگاہ دے رہا ہے اور وہ کہہ دی رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا ہے میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں دیکھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تو دیکھ لیں اس کو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں دونوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اجنبی مرد میری لڑکی کو جو پردہ نشین ہے وہی افی خدرہ پردے میں ہے اس کو یہ دیکھنا چاہتا ہے فکان نہمہ کاریہ کاریخ ماں باپ اتنے غیور ہوں تو لڑکی کیسے ہوئے ہاں ماں باپ کا غیور ہونا ضروری باپ آپ کیسے ہوتے ہیں بیٹی شورٹ پہنے وہ کھڑی ہے ماں باپ کو حیاء نہیں آ رہی تو بیٹی کو کیا حیاء آ رہی ماں باپ حیادار ہیں فکان نہمہ کاریہ دالی اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے کہ میری لڑکی کو آگر دیکھ لیں اس لڑکی نے اس بات کو سنا ویفی خدرہ پردے کے پیچھے وہ یہ باتیں سن رہی تھی ایک نکتہ اور ملا کہ اگر شادی کی بات لڑکی کی چل رہی ہو تو پردے کے پیچھے سے اپنے بارے میں جو فیصلہ وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے سن سکتی ہے اور اپنی رائے بھی دے سکتی ہے تو پردے کے پیچھے سے اس نے سنا فَسَنِيَتْ غَلِقَالْمَرَاتُوَيَفِ خِدْرِحَا پردے کے پیچھے تھی وہ اور ساری باتیں سن رہی تھی کہ میری زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتے والا ہے اور میرے ماں باپ کے پاس میرا پیغہ میں نکاہ آیا ہے لیکن میرے ماں باپ مجھے دیکھنی کی اجازت نہیں دے رہا ہے اب لڑکی کیا وہ لے دیکھو محبت دیکھو فَقَالَتْ پردے کے پیچھے سے اس نے یہ سنا کہ نبی نے یہ کہا ہے محبی رائے شعبہ کو کہ شاگی کرنے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ لے لیکن میرے ماں باپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں پردے کے پیچھے سے بول رہی ہے ان کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارا کان تنظر اگر میرے رسول نے تجھے مجھے دیکھنے کیلئے کہا ہے تو آجا مجھے دیکھ لے دیکھ رہے ہیں ایک غیرتمند لڑکی غیرتمند ماں باپ کی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے تو تو مجھے دیکھ لے تو فنظر تو مجھے دیکھ لے اور اگر نبی نے ایسا نہیں کہا تو فاہی شدو کا میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے دیکھنا مات اللہ کانہ آزم اگزاری گویا کہ اس نے ایک اجنبی مرد کے سامنے بے ہجاب ہونا بہت بڑی باپ سمجھی تاش کی ہماری ماں بہنیں ہماری بیکیاں اس بے پردگی کو انتہائی عظیم سمجھیں اور ہجاب کی قسمت کانہ آزم اگزاری ساتھ پڑا سمجھو کہ میں کیسے ایک اجنبی مرد کے سامنے جاؤں دیکھ رہے ہیں وہاں کیسی حیاء کیسی شرم کیسی غیرت صحابے کرام کی سماج میں ان کی سوسائیڈی میں موجود تھی آج اس کے پرعکس مسلمان سوسائیڈی کے اندر جس قدر بے غیرتی جس قدر بے حیائی جس قدر بے شرمی پھیلی ہوئی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی دیکھ لینا لڑکی اس کے سامنے بے حجاب ہونے پر بے حجاب آنے پر آدھی ہوئی حضرت مغرم نے شعبہ فرماتے فرنظار پوئی لیا میں اس کو دیکھا لڑکی مجھے پسند آئی پتہ زووشتی میں نے اسے شادی کلی اور پھر راوی کہتے ہیں میں بیوی کے درمیان بڑی موافقت رہی یہ آخری نکتہ بڑا عجید ہوگی ہے مگنے بڑا عجید ہوئی ہے مگنے بڑا عجید ہوگی ہے